تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ سب کچھ کیا کیوں نہیں کہتے بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ان کا گمان یہ تھا اور تھا بھی یہ حقیقت میں کہ بیٹے سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے نظر میں اتنے محبوب نہ تھے جتنے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے اب ایک ویسے بھی والد ہو تو اولاد جو ہے بیسیت اولاد کا حق ہے کہ وہ والد کے بارے میں یہ گمان بھی کرے اور دیمانڈ بھی کرے کہ تو میرا باپ ہے میرے ساتھ بھی تجھے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے تو یہ ایک شریف تقاضہ ہے یہ ضرورت ہے اور اولاد کو والدین کے بارے میں ایسا سوچنا چاہیے اگر انہوں نے سوچا تھا تو انہوں نے حق سوچا تھا کیونکہ والد کے بارے میں اولاد کو یقینا یہ خیال کرنا چاہیے میرا باپ مجھ سے محبت کرے میرے والد کو مجھ سے پیار ہو دوسرے کے مقابلے میں میں ایسا نہ ہو کہ مجھے اگنور کرے تو یہ ان کا حق تھا اس لیے اس میں کوئی بات نہیں ہے آگے تو واقعہ ہارا ہے وہ علیہ دا لیکن ابتداء میں یہ کہ احبو انا امینہ خدا کا قرآن فرما رہا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ اللہ کے نبی کی بحیثیت نبی اللہ یعقوب علیہ السلام اور بحیثیت والد باپ ان کی محبتوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے یہ غرض تھی اب نبی سے محبت اور والد سے محبت اس کے لیے شریعت مطالعہ نے بڑی ریائتیں دی ہیں کہ کئی ایسے کام مفسرین اکرام نے صورت کے این پر بھی یہ فرمایا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت کا حصول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری آیات تیبہ میں صحابہ کے کئی ایسے واقعات آئے جن کو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ظاہران بندہ سمجھتا ہے کہ یہ کام حرام ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے لیکن محبت رسول کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ سب کچھ کر گزرتے تھے وہ خاتون جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشاب اس چار پائی کے نیچے پڑا ہوا دیکھا اور اٹھا کر اس کو پی لیا اب آپ اندازہ کر رہے کہ جب ان کو پتا ہے یہ خاتون گھر میں رہتی جائے اس کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول مبارک کیسے فرماتے ہیں پیشاب کہاں کرتے ہیں وہ برطر کہاں پڑا ان کو سب کچھ پتا ہے پیسو یہ مطلب نہیں ہے کہ انہیں غلط سہمی سے ہو گیا محسین اور محسین فرماتے ہیں ایک خاتون جو گھر میں ہر وقت رہتی ہے خدمت میں اس کو سب کچھ پتا ہے کہ یہاں کیا پڑا ہوتا ہے یہاں کیا پڑا ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نادا نستہ طور پر نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول مبارک پیشاب مبارک اس خاتون نے جان بودھ کر اس نیت سے کہ مصطفیٰ کریم کی جسمی آتہ سے نکلتا ہوا یہ پانی میرے لئے شفاہ اور خوشیوں کا سبب بڑھ جائے پیسی جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا مدینہ منورہ میں ملاقاتوں کو دیکھیں صدی اللہ چودہ سوزار کے قریب تیر تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا بڑی عجیب اس جسم سے خوشبو ہوا رہی ہے تو میں نے اس سے بڑا ملا خوب مل کر میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا یہ کہاں سے دی ہے خوشبو ہم نے بھی بڑی خوشبویں لگائیں حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں خوشبو لگا کے جاتے ہیں لیکن آپ نے کہا جی بابا جی یعنی ان کی اپنی زبان تھی عربی تھی یعنی ہفچا کے تھے وہ سیریہ تھے جو بزرگ ان کو ملے تو وہ کہتے ہیں بابا جی ہم نے کوئی خوشبو نہیں لی میں اس مائی کی اولاد سے ہوں جس نے مرتفعہ کا پشاپیہ تھا تو اب وہ بھی جسم سے خوشبو آ رہی ہے یعنی محبت رسول میں یہ ہوا کیا جی یعنی نادانستہ نہیں یہ سب انٹینشلی ہوا اب وہ صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپنگ کروائی ہجامہ تو ہجامہ کا جو خون تھا وہ حضرت عبد الرحمان سے فرمایا دو صحابہ کے نام مختلف آتے ہیں اور دونوں کی ہی واقعات ایسے ہیں حضور رشان صلی اللہ علیہ وسلم یہ دے جاؤ اور کہیں کسی محفوظ جگہ پہ دفن کراؤ دفن کرنے کا مطلب یہ باہر جاؤ زمین کھو دو اور کہیں دبا دو اب وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو راست میں میں نے سوچا حضور کا خون اور میں اپنے ہاتھوں سے زمین پر گراؤں اور دبا دوں تو یہ ایک بیدوی ہوگی حضور کا خون ہے اس لیے کہتے ہیں میں نے دائیں باہر دیکھا جب میں نے محسوس کیا کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا تو میں نے پی لیا اب میں نے پینے کے بعد حضور کی بارگاہ میں واپس آیا اب حضور کی لگاہ سے کیا چھپا ہے حضور نے فرمایا ہاں دفنا دیا ہے جی حضور دفنا دیا ہے محفوظ جگہ پہ دفنایا ہے جی حضور وہاں کسی کی رسائی نہیں ہو سکی گی ایسی جگہ میں میں نے دفنایا ہے حضور فرماتا ہے لگتا ہے تو نے پی لیا ہے جی یا رسول اللہ میں نے پی لیا ہے میں سوچا تھا آپ کا خون اور میں زمین پر کہاں دفن کروں میرے جسم سے زیادہ کوئی اور جگہ مجھے محفوظ نظر نہ ہی اسی میں نے پی لیا ہے اب خون کے بارے میں قرآن کا حکم کیا ہے جی اللہ فرماتا ہے مردار جو جانور مر گیا اور اس کو زبا نہ کیا گیا تو وہ بھی حرام ہے اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے اور اسے پہلے کیا فرمایا خون بھی حرام ہے ہر قسم کا خون کھانا پینا یہ حرام ہے اب باوجود جس کے یہ آیت کریمہ مدینہ منورہ میں ناظر ہوئی ہو چکی تھی صحابہ جانتے تھے خون حرام ہے لیکن وہ پھر بھی پی رہے ہیں اب ان پر فتوہ لگنا چاہیے تھا یہ حرام کھانا حرام پینا اس کو تو توبہ کرنی چاہیے لیکن سرکار نے فرمایا تو نے پی لیا جی حضور پی لیا ہے فرمایا جس کے جسم میں محمد کا خون گیا خدا رہے اس پر دو زکی آگ حرام کرنی اب یہاں علماء فرماتے ہیں جس کے اندر خون گیا اس پر دو زکی آگ حرام ہے اور آگ حرام ہے تو جو ہیں ہی سرپہ حضور کے خون سے بدے ہوئے حضور کی اولاد ہے ان کے بارے میں کیا گمان ہوگا بہرحال تو شہابہ اگر محبت نبی کے حصول کی خاتے کوئی کچھ کرے تو وہ ظاہراً حرام ہوتا ہے لیکن وہ بھی گناہوں کی بخشیز اس کا سبب بنتا ہے نہ کہ اس کو جہنم کا اندر بناتا ہے تو یہاں بھائیوں کی خواہش یہی تھی کہ چاہیے ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے اللہ کا نبی ہو اور ہم باوجود بیٹھے ہوئے سامنے ہونے کے پھر وہ بیٹے کو دیکھ کر وہ ہماری طرح کوئی توجہ ہی نہ کرے تو یہ بات انہوں کو مجبور کر رہی تھی کہ ہٹاؤ یوسف علیہ السلام کو اس راستے سے تا کہ وہ ہٹے تو پھر سراپہ کی توجہ جو ہے وہ ہماری طرح ہوگی کیا اب وہ کہتے ہیں لوگ جن سے محبت کرتے ہیں اگر کوئی پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے کہ برادری ہونا بڑی تو بندہ خود متکبر ہوتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا کیا ہوگا ہے میری برادری ہے بہت بڑی تو عربوں میں بھی یہی بات چلی آ رہی تھی اور پرانے زمانے میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جس کے اولاد ہونا بڑی برادری ہو بڑی تو وہ ہر مقابلے میں تیار ہوتا ہے اور بلکل بازو اٹھا کر کہتا ہے میرا کوئی بگار سکے گا میری ساری برادری میرے سر کے پیچھے ہیں تو یہاں وہ کہتے ہیں بھئی بات یہ ہے کہ جب کسی کی طرف کوئی زیادہ توجہ دیتا ہے اس کی لک آفٹر کرتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے تو وہ تو اس لیے کہ یہ بیٹے جوان ہے اگر کوئی میرے دسمنہ میں سامنے آئے گا تو ان کا قلقمہ کر جائے گے لیکن یہ عجیب بات ہے ہم اتنے گبرو جوان ہیں گیارہ ہماری طرف کوئی توجہ نہیں ہے یاکوب علیہ السلام کی اور یہ چھوٹا سا بچہ ہے تو اس کی طرف سراپر توجہ دے رہے ہیں آگے کیا کہتے گی انہ آبانہ اب یہ دلال مبیر کا لفظ جو ہے جو بڑا بھاری ہے انہ بے شک آبانہ ہمارا باپ لفی دلال مبیر عموماً دلال کیا ہوتے جی گمراہ ہم قرآن مجید میں پھرتے ہیں ولدالین دال گمراہ تو دلال گمراہی مبین کھلی جلی جیسے بالکل صاف نظر آ رہی کہ یہ کام غلط ہے تو علماء فرماتے ہیں چونکہ یہ نبی کے بارے میں رفظ ہے اس لیے خبردار کوئی بندہ بھی اس کو گمراہی نہ کہے وہ کیا کہے محبت یوسف میں بہکا ہوا کسی کے پیار میں کوئی بندہ سب کچھ بھولا دے تو عربی زبان میں اس کو بھی دلال کہتے ہیں آپ نے سنو گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید کی جو آیت ہے وَوَجَدَاكَا دَالًّا فَحَدَا تو دَالًّا کا معنی ظاہری طور پر یہی تھا لیکن حضور کی بات تھی اسی فرحہ دَالًّا کا معنی گمراہی نہیں ہے وہ کیا ہے محبتِ خدا میں خود رفتہ وہ کی کسی کی کوئی پرواہ نہیں بس خدا کی محبت میں ہی ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ ان کا مطلبی اِنَّا اَمَانَا لَفِدَلَانِ مُبِين کا مطلب بیٹوں کا یہ نہیں تھا کہ وہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں نہ ہی وہ اپنے والد کے لیے ایسا اللہ خود استعمال کر سکتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ یوسف کی محبت میں خود رفتہ ہے کوئی پرواہ نہیں کرتے اچھا یہ پلان ہو رہا تھا جی کہ کیا ہو گیا ہے ہمارے باپ کو ہم میں طرح گبرو جوان ہیں ہماری پرواہ نہیں کرتا وہ بارہ سارے کے چھوٹا سا بچہ ہے تو اس کی بڑی کیئر کرتا ہے جی اکتلو یوسف ہا اب انہوں نے مشورہ یہ کیا یوسف علیہ السلام کو قطر کر دینا چاہیے اویت رحوہ اردن یا کسی ایسی غیر معروح جگہ پہ پھینک دینا چاہیے جہاں ان کو کوئی دیکھنے والا کوئی باگ پرس کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرنے والا ہو اب باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہمارے لئے یہ سب کچھ خلاہ کھلی ہوا کھلی فضاء بلکہ کھلن کھلا ہو جائے گا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی پھر ہم ہی ہوں گے تو ہمارا باپ ہماری طرف ہی محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو یہ جو کر رہے ہیں کہ بھائی جو یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد پھر ہم نیک ہو جائیں گے وارد کی خدمت کریں گے اور اپنا قصور جو ہے اس کو چھپائیں گے نہیں ہمیں تو کوئی پتہ نہیں یہ جو کچھ ہوا ہے وَتَقُون مِنْ بَعْدِهِ قَوْمَنْ سَاجِخِينَ قَالَ قَائِرُمْ مِنْهُمْ لَا تَقْتَلُوا یوسفَا کچھ نے تو کہا جی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں کچھ نے کہا نہیں نہیں قتل نہیں کرنا چاہیے وَعَلْقُوْهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبَّهِ کسی ایسے اندری ڈل جو وہ کمہ جو بند ہے پرانے زمانے کا کچھ میں پانی کھڑا ہے کچھ بدبو آ رہی ہے کسی ڈل میں ڈال دینا چاہیے یا تقید ہو بعد اس سیارتیں ان کنتوں فائدین خود بخود ہی لوگ سیر کرنے والے کئی پھرتے پھراتے آئیں گے تو اس کمہ میں سے پانی نکال دیں کریں نیچے جو ڈول کریں گے تو اس کو نکال کر لے جائیں گے اگر یہ کر سکتے ہو تو ان کو فائدین ہمیں ایسا کرنا چاہیے نہیں ان کو کمہ میں ڈال دینا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ تیہ ہو گیا قتل نہیں کرنا کمہ میں ڈالنا ہے اندر کمہ میں ڈال میں اب وہ آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگرام کہتے ہیں ابا جی بات یہ ہے ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں لیکن اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ بالکل ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتے آپ کو اعتماد نہیں ہم پر اب ہمیشہ شک کی نظر سے ہم پر دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارا وہ دشمن ہے ہمارا بھائی ہے اور ہم پر ٹرسٹ کریں اعتماد کریں ہم تو اس کے خیرخواہ سچے یعنی یہ نہیں مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دشمن ہے کوئی ہمارا یا ہم اس کی دشمن ہیں ایسے کریں ہم اس کی ٹھیک تھا لک آفٹر کریں گے میربانی کرو اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ کل بھیج دینا ہم جائیں گے باہ غات میں وہاں سے میوے کھائیں گے اور اس کے ساتھ ہی سہر کریں گے شکار کریں گے کوئی کھیلیں گے تو وہ چھوٹا ہے تو اس کے بارے میں پریشانی ہونا ہم اس کی لک آفٹر کریں گے ہم حفاظت کریں گے یعقوب علیہ السلام نے بڑے بہتری جملے فرمائے کہتے ہیں مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے مجھے غم اس بات کا ہے کہ کہیں تم اسے لے جاؤ تمہیں خیال اٹنشن اور توجہ نہ رہے تو کہیں کوئی بھیڑیا میرے بیٹے کو کھا جائے آپ اندازہ کریں گے اچھا جی اب ہوا یہ وہ کہتے ہیں اچھا ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے گا ہم تگڑے اتنے جوان ہیں ہم اتنی پاور ہیں تو ہماری موجودگی میں بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے ایسا نہیں ہوگا اگر ہماری جوانی اور اتنی طاقت کے باوجود بھی اگر ہماری موجودگی میں ہمارے بھائی کو کوئی بھیڑیا کھا جائے پھر تم کچھ بھی نہ ہوئے پھر تم بکار ہوئے اچھا جی پھر پھر حضرت یاکوب علیہ السلام مان گئے ان کی بات کو ٹھیک ہے لے جاؤ تو اس کو اجازت دے دی یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ گئے انہیں نے یہی کیا کہ اس کو کوئے میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو اب سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے اس وقت ہم نے یوسف علیہ السلام پر وحی کی فرمایا گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں پریشان نہیں ہونا ان کو کوئی نہیں پتا جنہیں تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم تم اس منظر سے دیکھ جا کر کہاں لے جانا چاہتے ہیں یعنی کیا ہوا تھا یوسف علیہ السلام کا اللہ نے ان کو مصر کی حکومت اطلاف فرما دی اب اس کے بعد پھر جب یہ بھائی واپس گئے تھے انہوں نے کیا کیا اللہ صبح رکھ و تعالی ہمیں اپنے پاک کلام سمجھے کی تحبیق دے زندگی نے وفاق کی تو آئیں گے انشاءاللہ علیہ السلام ملود کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں واخر اللہ واجانے کے جس کی کہاں بھائیں گے ملود کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں موسیقی